اسلام علیکم دوستو کیا حال چالے ہیں امید کرتا ہوں خریت سے ہوں گے تو دوستو آج میں آپ لوگوں کے لئے غازی ٹیکٹر لے کر آیا ہوں آپ کو ٹیکٹر کا مختلف انگل سے ریو کر آ رہتا ہوں اور ساتھ ہی ٹیکٹر کی ڈیٹیل بھی دے دیتا ہوں اور ساتھ ٹیکٹر کے مالکان کا نمبر بھی میں اینٹ پہ دے رہا ہوں آپ اس پہ رابطہ کر کے ٹیکٹر کی مزید معلومات خود حاصل کر سکتے ہیں اور ڈیل بھی آپ اپنی زنواری پہ کرنی ہوگی اس میں ہمارا کسی قسم کا کوئی لینڈین نہیں ہوگا تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کے جانب جو بھائی آپ تک میرے چینل پہ نہیں ہیں تو جب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیلیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ وزید آنے والی ویڈیو ساتھ سے پہلے آپ تک پہنچے اور آپ اس چیز کے خریدار پند سکیں تو دوستو آپ ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں ٹیکٹر میکینیکل طور پر آپ کو بتاتا چلوں کہ بلکل ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹیکٹر کا ٹیکٹر کا صلف آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اور یہ ٹیکٹر کی بریک اور ریس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹیکٹر میکینیکل طور پر بلکل اوکی ہے انجن کے اعتبار سے پیٹی کے اعتبار سے اور اسے کے اعتبار سے بلکل اوکی ہے آپ بیک سیٹ دیکھ سکتے ہیں ٹیکٹر کی اور یہ لنکیں اور ٹیکٹر کے ٹیر باڈی گارڈ اور بیک سیٹ آپ مکمل دیکھ رہے ہیں ہمیں دکھا رہا ہوں اور آپ کو بتاتا چاہوں کہ یہ ٹیکٹر کونس موڈل اور اس کی لوکیشن کیا ہے تو دوستو یہ ٹیکٹر دوہدار سات موڈل ہے اور اس کی لوکیشن جو ہے یہ اس وقت ملتان کے اندر ٹیکٹر موجود ہے جو بھائی خرینا چاہیں میں ملکان کا نمبر دے رہا ہوں آپ اس پر رابطہ کر کے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور خود اپنی زماری پر ڈیل کر سکتے ہیں اور ساتھ ڈسکرپشن میں میں اپنا نمبر دے رہا ہوں تاکہ جو بھائی اپنی ویڈیو لگوانا چاہتے ہیں اس چینل پر تو آپ رابطہ کر کے اس چینل پر فری ویڈیو لگوا سکتے ہیں ٹیکٹر کے ٹیر اور آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں لش کنڈیشن کے اندر ٹیکٹر کے ٹیر اور موجود ہیں تقریباً بارہ سے چودہ انہیں ٹیکٹر کے ٹیر موجود ہیں دوستو ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لئے جازت دیجئے اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستو کامی و ناصر و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ